مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ مسجد میں بیٹھ کر تمام کے تمام نیک احمال کرنے والے لوگ جمع ہوئے اور اس مقدس زمین میں گندم کا دانہ دبا دیا اور اللہ کے حضور سر بس حجود ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ انگور کی شاندار فصل اگ آئے کچھ ایسا ہی حال موجودہ حکومت وقت اور موجودہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا ہے مختلف طرح کے جائز اور ناجائز ہتکنڈے استعمال کر کے اور خود ساختہ ایشیز پیدا کر کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے والی موجودہ حکومت کا پردہ تو پہلے ہی مکمل طور پر فاش ہو چکا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شولہ بیان موصوف شہباز شریف صاحب کا ایک اور بلنڈر سامنے آ گیا بکاری آزم نے پوری قوم کے سامنے اپنا خفیہ معاشی پلان رکھ دیا اور بولا کہ پوری قوم اٹھے اور خدا کی حضور جھولیاں اٹھا کر دعا کریں کہ دوبارہ ڈالر سو پر واپس آ جائے ہمیں مزہ ہی آ جائے گا سمجھ نہیں آتا کہ اس بے حص انسان کی بات سن کر انسان روئے یا پھر اپنا سر دیوار سے ٹکرا لے اس کی یہ بات سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آخر یہ شخص ملک خدادات کا وزیر آزم کیسے بن گیا کیا یہاں پر میرٹ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی آخر بلنڈر اور بے وکیفیاں مارنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے پتہ نہیں اب یہ شخص مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے یا پھر جان بوجھ کر روزانہ کی بنیاد پر ایسی حرکتیں کرتا ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا اور نہ ہی قوم کو بکھاری بننے کا سبق دیا لیکن حقیقت جو بھی ہو شہباز شریف نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں زلیل و رسوہ کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی